ہلو گائیز میں سمیر خان فروم بھوپال بھوپال ریسٹوریشن اور ابھی آپ کے سامنے جو بائک نظر آ رہی ہے یہ بائک بنی ہے آگرہ کے لیے آشو پرتاب جی ہیں آگرہ سے ان کی بائک ہے یہ اور گاڑی کو آپ یہاں سے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گزب کا لکھ آ رہا ہوگا بائک میں اور آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹیس کریں گے یہ جو پیٹن بنا ہوا ہے یہ بہت ہی گزب کا لگتا ہے بائک میں لیکن ایسی کلر فل بائک ہوگی تو ہی اچھا لگے گا ورنہ ایسے زیادہ خوبصورت نہیں لگتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ گاڑی کا کلر بھی بھائی سب کا بلکل ٹیسٹ رہا ہے ان کو جو کلر پسند تھا انہوں نے بلکل اسی حساب سے پوری بائک ریڈی کروائی ہے اور ساتھی ساتھ میں گاڑی کے اندر آپ کو سائٹ سے کروم پلیٹنگ نظر آ رہی ہوگی مرسڈیز الائی ویلز نظر آ رہے ہوں گے بائک میں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے گوھر سے فرنٹ میں ایلیڈی لائیڈ ہے یہ بھی بہت پیارا لک مارتی ہے کمنگ سون میں نے آپ کو بائک کا دکھایا بھی تھا شاید آپ کو یاد ہوگا اچھے سے اس کے علاوہ فرنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے 50mm کا ٹائر یوز ہوا ہو ہے اور اس کا یہ جو سینٹر ہے آپ کو پورا دکھ رہا ہوگا سائیڈ میں یہ پوری بفنگ نظر آ رہی ہوگی اور یہ مرسڈیز الائی ویلز کے ساتھ میچ بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ فرنٹ میں بوٹ لگے ہوئے ہیں یہ ایک تو ڈسٹ بغیرہ جانے سے بھی بچاتے ہیں دوسرے نمبر میں لک بھی کافی ہیوی آتا ہے ماجو ٹائپ کا اس کے علاوہ ادھر سائیڈ میں اگر آپ بور سے دیکھیں گے گاڑی میں تو یہ نیچے کی طرف بھی پلیٹنگ کری ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ گاڑی کے اندر یہ جو تین الگ الگ کلر میں یہ جو بنی ہے اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ایک چیز اور پہ پتا ہوں گا کچھ لوگ سمپل سوبر چوز کرتے ہیں کچھ لوگ فینسی پسند کرتے ہیں سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم پوری بائکس ریڈی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو پلیٹنگ کے علاوہ گاڑی میں کمبینیشن یہاں پہ آکے چینج ہو گیا ہے یہ والا جو ہے یہ خلقا سا وائٹ کے اندر گری مکس کیا ہوئا ہے تو اس کے حساب سے یہ پورا کلر آیا ہے میک ویل سے میچنگ کرتے ہوئے پلس اس کے اندر یہ ریڈ اور گری کا کمبینیشن ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہوگا اور آگے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو پلیٹنگ نظر آئے گی تو اس کو اپنے مڈگارٹ سے اور ایسے سیریز سے پورا میچ کرتے ہوئے لیا ہے ساتھی ساتھ بائک کے اندر اگر آپ یہاں سے لک دیکھیں گے تو ادھر سے آپ کو پورا سینٹر نظر آئے گا بائک کا یہ بلکل ملتے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ پورا پورا آپ کو میڈن جاپان نظر آ رہا ہوگا بلکل سیدھا تھوڑا سا اگر آپ آگے کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ یہ میڈن جاپان اس کے بعد پوری کول کا اوریجنل میٹل لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو ادھر آپ کو نکل کروم بفنگ نظر آئے گی اس کے علاوہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈگول پہ بھی کروم ہوا ہوا ہے اس کے بعد یہ لیورز بھی گھر سے دیکھیں گے اوریجنل لیورز تھے گاڑی کے اس لئے اپن نے ان کو چھڑا نہیں ہے ان کو کروم کروایا ہوا ہے باقی کا ٹوٹل سامان جتنا بھی اگر آپ باری کسے دیکھیں گے گاڑی میں سب کچھ نیو برانڈ پیٹی پیک ہے اور اس کے علاوہ RXZ کا لیک گارڈ لگا ہوا ہے اسی کا انجن گارڈ لگا ہوا ہے بائک میں اور ادھر تھوڑا سا قریب میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو پورے میں پلیٹنگ نظر آئے گی بہت ہی غزب لگتی ریڈ کلر پہ تو بہت ہی اٹھ کے آ جاتی ہے اور بلیک کلر کے اوپر تو دونوں کومبینیشن میں یہ چیز بہت پیاری نظر آ رہی ہوگی پلس آپ یہاں پہ تھوڑا تھا پیچھے کی طرف آئیں گے تو یہ بھیا کی گاڑی کے ساتھ کا سائلینسر ہے وہ بہت اوریجنل تھا اس لیے اس کو چین نہیں کر گیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کا ساؤنڈ سناؤں گا آپ کو بائک کا تو اس میں آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ یہ کس لیویل تک آئی ہے بائک کو سٹارٹ کرو اب یہ دیکھیں یہ جگہ پہ ہم آتے ہیں اوریجنل سکس سائلینسر ہے اور اس کے اندر جالی اندر مفلہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اوریجنل ہی ہے اور ایک چیز اور میں بتاؤں بھئیے کہ جب گاڑی آئی تھی تو یہ مفلر انہوں نے بیلڈنگ کروایا ہوا تھا اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس مفلر کے ساتھ ہی اس کا جو ساؤنڈ آتا ہے وہ کسی اور بائک میں آنی سکتا ہے اب آپ اس کو دیکھیں ذرا پتپاس سے سنیے گا تھوڑا سا سلو پہ سیٹ کرنا ہلکا سا سلو کرو گاڑی اور تھوڑا باد اسٹوک آنے چیز باد 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 یہ ہی چاہیے تھا باد اس سے آگے نہیں یہ آگئی گاڑی کی پوریشنل سٹوک پہ جو آپ اس کے فین ہیں یہ ساؤنڈ سن سکتے ہیں یہ ٹک ٹک ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اب اپن یہاں پہ تھوڑا سا آئے پیچھے کی طرف اب اس کے بعد اسٹارٹ کرو بائک کو سیدھا کر لو دیکھیں ہیڈ لائٹ یہ فوکس دیکھ سکتے ہیں لائٹ کا بہت ہی زبردست تارہ ہوگا یہ دیکھئے آپ پورا اس کے بعد یلو یہ اب آج چکے یلو پہ یہ کومبینیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر ادھر والا اس کے بعد اب اپن آجاتے ہیں پیچھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائف رائٹ کے ساتھ پریک لائٹ بھی آپ کے آج چکی ہے اور اس کے بعد پھر ساری گاڑ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل جینوان اوریجنل تو فائنری بائک آپ کے سامنے ہیں پوری کمپلیٹ ہونے کے بعد آشو پرطاب جی گاڑی گھر پہنچنے کے بعد آپ چلا کے دیکھئے گا بائک آپ کو کیسی لگی اور جو بھی ہے آپ کا ریویو آپ خود دیں گے آپ کا ویڈیو بنا کے بھیجئے گا گاڑی کا وہ ہم انسٹرگرام پہ بھائی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کسی بھی طرح کی میرے بھائی جتنے بھی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کوئی کمی نظر آتی ہے تو ویڈیو بوچ کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں آگے بتا سکتے ہیں آپ thank you so much ویڈیو بوچ کرنے کے لئے